ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جیسے جیسے یہ ویڈیو آگے بڑھتی جائے گی آپ حیران ہوتے جائیں گے اور یہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کا رییکشن کچھ ایسا ہوگا کہ آپ خوش بھی ہوں گے حیران بھی ہوں گے کنفیوز بھی ہوں گے اور آخر میں فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کیا ایسی ویڈیو آپ نے پہلے کبھی دیکھی تھی اس پوری ویڈیو میں سے بامشکل دو تین باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ جو کچھ سنیں گے اور دیکھیں گے وہ آپ کا فسٹ ایکسپیرینس ہوگا کیا آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی جسم میں موجود بلڈ ویسلز کتنی لمبی ہیں ایک چھوٹے سے جسم میں موجود تمام بلڈ ویسلز کو اگر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ ایک بار نہیں چار بار پوری زمین کو گھیر سکتی ہیں تصور کیجئے کہ یہ کتنی حیران کن بات ہوگی کہ آپ کی جسم کی بلڈ ویسلز نے زمین کو چار بار گھیرا ہوا ہو جسٹ امیسنگ اینڈ انبلیویویبل باٹ ایٹس افیٹ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ ہاتھ کے ناخن اکثر کاٹتے رہتے ہیں لیکن پاؤں کے ناخن کافی دنوں کے بعد کاٹے جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو مہینہ بھی گزر جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ کے ناخن پاؤں کے ناخنوں سے چار گناہ تیزی سے بڑھتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بچے اور ایک نوجوان میں سے کس کے جسم میں زیادہ ہڈیاں ہوں گی تو جس کو علم نہیں وہ جسامت کے لحاظ سے یہی کہے گا کہ نوجوان کے جسم میں ہڈیاں زیادہ ہوں گی اور یہ بالکل غلط ہوگا ایک بچے کے جسم میں جب وہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تین سو ہڈیاں ہوتی ہیں جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے کچھ ہڈیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور یہ تین سو ہڈیاں دو سو چھے میں بدل جاتی ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا دل یعنی ہاتھ آپ کے جسم میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے لیکن کتنی بار کیا یہ کام دن میں صرف ایک بار ہوتا ہے نہیں آپ کا دل ایک دن میں ایک ہزار مرتبہ خون کو جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے ہم جو بھی کرتے ہیں چاہے وہ ارادی طور پر ہو یا غیر ارادی طور پر اس کا ایک مقصد ہوتا ہے جب ہم اونگتے ہیں یا اوباسی لیتے ہیں تو اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے سائنسدان آج تک اس بات کی یقین دہاری نہیں کروا سکے کہ ہمیں اونگ کیوں آتی ہے لیکن اونگ آنے سے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر کنٹرول ہو جاتا ہے اس لیے اوباسی آنا بھی فائدہ مند ہی ہے آپ کا وزن کتنا ہے پچاس کلو تو اگر آپ کے جسم سے سارا خون نکال دیا جائے تو آپ کے وزن میں سے آٹھ فیصد کم ہو جائے گا کیونکہ پورے جسم کے وزن میں سے آٹھ فیصد وزن صرف آپ کے خون کا ہوتا ہے انگلیوں کے پٹاخوں سے تقریباً سب ہی واقف ہیں اس پٹاخے کی آواز کیوں آتی ہے جب ہم انگلیوں کے جوڑ کو کریک کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے جیسے ہم تو انگلی کا پٹاخہ کہتے ہیں یہ آواز گیس ببلز کی ہوتی ہے جب ہم انگلی کو مروڑتے ہیں یا کریک کرتے ہیں تو اس جوڑ میں موجود گیس ببلز پھٹتے ہیں اور اسی کی آواز ہوتی ہے جیسے ہم پٹاخہ گہتے ہیں آپ کے موں میں ایک دن میں کتنا تھوک پیدا ہوتا ہے کبھی آپ نے نوٹس کیوں نہیں کیا چلو کوئی بات نہیں ہم بتا دیتے ہیں ایک دن میں آپ کے موں میں پانٹ سو میلی لیٹر تھوک پیدا ہوتا ہے ایکسپیڈینس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ بس ہر ایک سیکنڈ بعد ایک ڈبے میں تھوکتے جائیے گا رات کو سونے سے پہلے ویڈ کرنے پر پانٹ سو میلی لیٹر سے زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا اگر آپ کو گیس کرنے کا موقع دیا جائے کہ آپ کے جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کونسی ہے تو کیا گیس کریں گے آپ کومنٹ میں بتائیے گا ہم اس ویڈیو کے انٹ پر بتائیں گے کہ وہ چھوٹی ہڈی کونسی ہے اور آپ حیران ہوں گے سمندر کا پانی سب سے زیادہ نمکین ہوتا ہے وجہ یہ کہ سمندر میں نمک کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے صرف ایک ایسی چیز ہے جس میں نمک کی مقدار سمندر کے برابر ہوتی ہے وہ ہے آپ کا خون جی ہاں آپ کا اپنا خون جتنا نمک سمندر کے پانی میں ہے اتنا ہی نمک آپ کے خون میں بھی ہے سمندر کا پانی کھارا تو ہمارا خون بھی کھارا کچھ لوگ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا کھانا ایک میرٹ میں حضم ہو جاتا ہے اور نہیں مسٹر سائنس کہتی ہے کہ آپ کی جسم میں موجود خوراک حضم ہونے سے پہلے چھے گھنٹے تک آپ کے میدے بھی رہتی ہے چاہے سر نیچے کر لو یا جو بھی کر لو چھے گھنٹے تک خوراک حضم نہیں ہو سکتی آپ کی ہڈیاں نازک ہونے کے باوجود بہت مضبوط ہیں کیسے پتا چلے گا ایک کنکریٹ پتھر کو توڑنا انتہائی مشکل کام ہے اور اس پتھر کو توڑنے کے لیے جتنی قوت لگے گی اس سے چار گنا زیادہ طاقت ہڈی کو توڑنے کے لیے لگانی پڑے گی آپ کی ہڈی پتھر سے بھی زیادہ مضبوط ہے یہ الگ بات کہ اب ایسی ہڈی بھی نایاب ہو چکی ہے ہر ڈاکٹر سے سن لیا کہ اپنے دانتوں کو نرمی سے برش کریں لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو تیز اور اگریسیو وے میں برش کرتے ہیں ہمارے دانت بھی ٹھیک ہیں تو آہستہ برش کیوں کریں جواب یہ ہے کہ جناب آپ کو نقصان پہنچ چکا ہے کیسے یہ سن لیں آپ برش تیز گھومانے سے آپ کے دانتوں کے انیمل اتر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دانت سنسٹیو ہو جاتے ہیں ذرا سی تھنڈی چیز ہو یا گرم آپ کو فوراں محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کئی لوگ آئس کریم نہیں کھا سکتے کیونکہ ان کے دانتوں کو انتہائی تھنڈی لگتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کے انیمل اتر چکے ہیں جو کہ برش کرنے سے بھی اتر جاتے ہیں اگر آپ غلط برش کریں تو شوئے بکتر اور آپ میں کوئی فرق نہیں سپیڈ کے معاملے میں شوئے بکتر کے ہاتھ سے نکلنے والی بال کی سپیڈ ہنڈرڈ مائلز پر آر ہوتی تھی آپ جب چھینک مارتے ہیں تو آپ کے ناک سے نکلنے والی ہوا کی سپیڈ بھی ہنڈرڈ مائلز پر آر ہوتی ہے کیسا لگا یہ انٹرسٹنگ فیکٹ فرض کریں میں نے آپ سے کہا کہ رات کے وقت آپ چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ صبح کے وقت آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کا رییکشن کیا ہوگا یہی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن نہیں یاد میں سچ بول رہا ہوں صبح کے وقت آپ کا قطب بڑا اور رات کے وقت چھوٹا ہوتا ہے فرق معمولی سا ہوتا ہے لیکن یہ فرق ہوتا ہے رات سوتے وقت آپ کی جسم کے عذاب معمولی سے سکڑ جاتے ہیں اس لئے رات کو آپ کے قطب میں کم ہی ہوتی ہے کلر سلیکشن میں لڑکیاں ہمیشہ بازی لے جاتی ہیں لڑکوں کو کوئی کلر پسند نہیں آتا اس لیے جو ملتا ہے وہ ہی قبول کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ لڑکے زیادہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ لڑکیاں کلر بلائنڈ نہیں ہوتی ہیں لیکن تحقیق کے مطابق لڑکیوں کی نسبت زیارہ تر لڑکے ہی کلر بلائنڈ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے بیچاروں کو لڑکیوں کی پسند سمجھ ہی نہیں آتی ہمارے مطابق بچوں کو ٹیسٹ کا زیادہ نولیج نہیں ہوتا یہ ہمارے مطابق تو ہے لیکن غلط ہے ایک نوجوان کی نسبت ایک بچے کی زبان میں ٹیسٹ برڈز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ٹیسٹ برڈز ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ مختلف ذائقوں کو چکھنے میں مدد دیتے ہیں اور بچوں امین سیلز کی تعداد بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر طرح کے ٹیسٹ کو observe کر سکتے ہیں آپ کی جسم کے اندر swimming competition جاری ہے اور آپ کو بتا بھی نہیں اس competition میں participant صرف ایک کھلاڑی ہے اور وہ ہیں آپ کے پھپڑے ییس ایم ایبسولوٹلی رائٹ آپ کی جسم میں پھپڑے وہ واہی دارگنز ہیں جو کہ جسم میں تیارتے ہیں رکتے ہی نہیں کبھی ادھر کبھی ادھر تو کیسا بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ گیس کریں کہ آپ کی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی کون سی ہے امید ہے کہ آپ نے گیس کر لیا ہوگا پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کی جسم کی سب سے چھوٹی ہڈی آپ کے کان کی ہڈی ہوتی ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بلکل اسی ٹوپک پر پارٹ ٹو بھی جلدی اپلوڈ ہوگا اسی چینل پر تو چلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ پارٹ ٹو بھی آپ کے پاس پہنچ سکے تھینکیو فر واشنگ بائی بار